بچوں کے دات نکلتے سمیں کیا کریں بچوں کے دات کب اور کونسی ایج میں نکلتے ہیں بچوں کے دات نکلتے وقت اپنانے والے کچھ گھرے لون اس کے آج میں اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو پلیز آپ سب یہ ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کریں ویڈیو میں ان تک بنے رہی ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو چلیے ابھی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی بچوں کے دات کب اور کونسی ایج میں نکلتے ہیں تو بچوں کے دات چھے مہینے سے لے کر چوبیس مہینے کے درمیان بچوں کے دات نکلتے ہیں یہ جو سمیں ہوتا ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ پینفل سمیں ہوتا ہے یعنی کہ بچے بہت پریشان ہوتے ہیں پین میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جب دات نکلتے ہیں تو مسوڑے بچوں کے جو ہوتے وہ پین ہونے لگتے ہیں بچے بے چین ہو جاتے ہیں اور اس دوران بچوں کو فیور آتا ہے موشنز کرتے ہیں بچوں کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں بچوں کے بہت زیادہ تینشن میں آ جاتے ہیں کہ کیسے ہم ہمارے بچوں کا پین کم کریں کیسے ہم انہیں ریلاکس کریں اور سرچ کرتے ہیں کہ کیا ہم اس کے لیے گھرے لون اس کے اپنا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو کچھ ایسے گھرے لون اس کے بتانے والی ہوں جسے آپ اگر اپنائیں گے تو آپ کے بچے کو بہت جلد راہت بھی مل جائے گی اور وہ زیادہ پریشان بھی نہیں ہوگا اور اس سٹیٹ سے ایزیلی پار ہو جائے آپ سے پہنا گھرے لون اس کا آپ کو میں بتانا چاہوں گی تو آپ اپنے بچوں کے جو مسوڑے ہوتے ہیں دیت آتے وقت اپنے فنگر کی مدد سے یعنی کہ سب سے پہلے تو ہاتھ اچھے سے اپنے ڈٹول یا کوئی ہاتھ سے کلین کر لیں then آپ کو فنگر کیا پہنا ہے فنگر کیا پہن کے آپ اپنے بچے کے مسوڑے کی سلولی سلولی ٹیپ کرتے ہوئے مساج کریے گا جس سے ان کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا کیونکہ ان کے جو مسوڑے ہوتے ہیں اس میں گدگدی ایسا ہوتا ہے فنگر سے مساج کرنا چاہیے یہ سب سے سیمپل اور ایزی ہے سیکنڈ گریلون اس کا میں آپ کو بتانا چاہوں گی تو آپ بچے کو کوئی بھی جو فروٹ کے چھوٹے پیسز بنا کر یا پھر کوئی ویجیٹیبلز سوفٹ ویجیٹیبلز سوفٹ فروٹ کے پیسز بنا کر اسے ریفریجریٹ میں رکھ دیجئے فریزر میں رکھ کر اسے فریز کر دیجئے تو فروزن فروٹ آپ دے سکتے ہیں جو وہ موہ میں اپنے لے کر موہ میں آرام سے اسے لیک کر گھولاتے رہیں گے تو بھی ان کے مسوڑوں کو ریلیف ملے گا تو ایسے ہی آپ ویجیٹیبلز رکھ کر دے سکتے ہیں فروٹ رکھ کر دے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو فروٹ ویجیٹیبل نہیں سمجھ آرہا تو ایک چھوٹا سا کارٹن کا کلین کلوت لے لیجئے کلین کر لیجئے اور اسے فریزر میں رکھ کر اسے فریز کر کے وہ چھوٹا سا کپڑا دیجئے وہ جب موہ میں چھو کریں گے آپ کے بچے کپڑے کو لیں گے موہ میں لیک کریں گے تو اس سے بھی بچے کے جو مسوڑے رہیں گے اس میں بھی ان کو ریلیف ملے گا بٹ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ پلیز آپ اپنی نگرانی میں کریے جب آپ سامنے ہو تب ہی دیجئے گا ورنہ وہ سوالو بھی کر سکتے ہیں جس سے بچے چوک ہو سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کو میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں تھرڈ گریلون اس کا جو ایک بہت ہی زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا عام گریلون اس کا ہے بہت سے لوگوں کو اس کی انفرمیشن نہیں ہوتی ہے تو میں بتانا چاہوں گی یہ دو چیزیں جو اسے تیتر کہا جاتا ہے جو کی بچوں کے لیے خاص کر بچوں کو دیان میں رکھتے ہوئے بنایا گیا یہ بچوں کو آپ دے سکتے ہیں یہ بی پی اے فری بنایا ہوتا ہے نو پرابلم اس میں کچھ بھی بچوں کو لے کر اس سے خطرہ نہیں ہے تو یہ بچے جو ہے مو میں لیتے ہیں مو میں لے کر وہ اسے چوزتے رہتے ہیں چباتے رہتے ہیں اس میں لیکوڈ بھی بڑا ہوتا ہے بہت پریس ہوتا ہے سٹوچ ہوتا ہے آپ جو ہے فریزر میں یعنی کہ ریفریجرٹ کر کے اسے بھی آپ فریزر میں فروز کر کے دے سکتے ہیں جسے یہ بہت تھنڈا ہو جائے گا بچے سے لیک کریں گے بہت سوفٹ ہوتا ہے بہت زیادہ لائٹ ویٹ آپ اسی لیے سے فولڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایمیزون پر اویلیبل ہے فورس ٹائپ پر اویلیبل ہے بہت سے ویب سائٹ پر اویلیبل ہے یا پھر کوئی بی بی شاک پر بھی جائیں گے تو مل جائے گا اب بات کرتے ہیں فورت کرے لونسکے کی بچوں کے لیے مارکٹ میں بہت سے بسکٹس ملتے ہیں جیسے کہ غورلک لکسٹرہ جو کی شوگر پری ہوتے ہیں تو آپ ایسے بسکٹس بھی اپنے بچے کو لاکر دے سکتے ہیں جس سے بچہ جب وہ چیو گرے گا تو انہیں بہت ریلیف ملے گا یا پھر آپ کو بسکٹس کو توڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھیں تھنڈا کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں جس سے بچوں کو جو ہے ریلیف ملے ان کے مسوڑوں میں جو جنجناٹ ہے پین ہے گودگودی ہے وہ چلی جائے فیفت گریل میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو رہے گا جو بچے کی کی مدد سے جو ملک ہے تھنڈا اور تھوڑا سا لیٹل بٹ فریز ہو جائے گا تو وہ والا بھی بوٹل جب ملک اس میں فریز ہوگا نیپل میں وہ آپ بچے کو دیں گے بچہ جب اس سے چوسے گا لیک کرے گا تو بھی اس سے بہت زیادہ بچے کو جو ہے سکون ملے گا مسوڑوں کا درد جنجناٹ گودگودی سب دور ہوگی ان اس کے دات جو ہے ایزی لی باہر آ جائیں گے تو یہ چیزوں کا میں ریکویسٹ کروں گی کہ خاص دیان رکھیں اور جو سے کہ بچوں کو موشنز ہوتے ہیں تو موشنز کو بھی آپ کنٹرول کرنے کے لئے جتنا ہو سکے بچوں کے لئے ناریل پانی پروائیڈ کر یہ ناریل پانی بہت زیادہ ہیلتھی ہوتا ہے مار کے دودھ کے بعد کوئی چیز ہیلتھی کنسیڈر کی جاتی ہے تو وہ ناریل پانی ہے تو جو وہ بچوں کو اگر آپ دیں گے تو بچوں کی بوڈی بھی ہیڈریٹیڈ رہے گی اور اس کے موشنز پر بھی کنٹرول آ جائے گا تو ان گرے لن اسکوں کا اگر آپ استعمال کریں گے تو بچے کے جو منٹس رہیں گے تیت آنے کے سکس منٹس سے لے کے جو بھی ایج میں آپ کی بچے کو تیت آیں گے وہ ایزیلی پار ہو جائیں گے اور آپ کا بچہ زیادہ سفر بھی نہیں کرے گا تو یہ تا میرا آج کا چھوٹا سا انفرمیٹیو ویڈیو ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا کچھ بھی ڈائوٹس رہیں گے تو پلیز کامنٹ بوکس میں ضرور کوششن کرنا تب تک کے لیے میں پھر واپس آنگی ایک نیو ویڈیو کو لے کر اپنے بچوں سے خوب سارا پیار کریے گا جتنا آپ پیار کریں گے اتنا آپ کا بھی سٹریس ریلیو ہوگا بچہ بھی خوش ہوگا بچے بہت پیارے ہوتے ہیں جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیجئے ٹائم کیو گائز پور آل یور سپورٹ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا کلک آن دہ بیل نوٹیفکیشن ٹک کیر با بای